کورپال گجر جگادری میں لوگوں کے بیچ میں صبح صبح چائے پر چرچہ کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی اور ان کی سمسیاں کو بھی جانا ہے باقاعدہ سنا اس دوران کیا کچھ خاص رہا ہے اس چرچہ میں دیکھیں ہریانہ کے شکشہ منتری کورپال نے ایک نئی پہل شروع کی ہے جس کے چلتے جگادری میں صبح صبح لوگوں کے بیچ جا کر چائے پر چرچہ کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کی سمسیاں سنی اس دوران شکشہ منتری جگادری کے اندرہ کالونی کے ایک پارک میں پہنچے جہاں کالونی واسیوں سے شکشہ منتری نے بات چیت کر ان کی سمسیاں جانی اور جلد حل کرنے کا آشواسن دیا ساتھی اس دوران شکشہ منتری نے صبح کی سمیہ کو کم ویست بتایا اور کہا کہ اس سمیہ کسی ویوستہ کی بھی ضرورت نہیں ہے وہیں شکشہ منتری نے بیجے پی سرکار میں ہوئے تمام وکاس کے کاریوں پر بھی بات کی جیسے سڑک کی ریپیر تھی لائٹ کی سمسیاں تھی پارک کی تھی ٹریمینگ تھی پیڑ ہوگی تو سنجھے جی ملے تے تو لگیں سوہے شہر کے ٹائم آجیں گے تو بڑا آسان تھا یہ لوگ بھی سارے سارے شہری کر رہے تھے یا یوگہ کر رہے تھے پرانائیام کر رہے تھے اور میں بھی ساتھ کے ساتھ آگیا تو بیٹھ کے بات چیت لیے گی بڑی یہ محول میں جو سمسیاں ہیں انہوں کا بھی مجھے جانکاری ملے گی وہیں کولانی واسیوں نے اپنی کچھ چھوٹی چھوٹی سمسیاں جن میں سٹڑک کی ریپیر سٹریٹ لائٹ کی سمسیاں پارک کے پیڑوں کی کٹنگ شکشہ منتری کے سامنے رکھی جن کے جل سے جل سمادھان کی شکشہ منتری نے بات کہی فیلال دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چائے پر چرچہ نام سے شروع یہ پہل کتنی رنگ لاتی ہے اور لوگوں کی تمام سمسیاں کب تک حل ہو پاتی ہیں ٹوٹل ٹی وی کے لیے راحل سہجوانک ریپورٹ